اسلام علیکم شانہ نامائی کو ایک سال پورا ہو گیا اور اس ایک سال میں پاکستانی افواج اور پاکستان تحریک انصاف دونوں فریقیں نے پوری پوری لڑائی لڑی ہے پورا پورا مقابلہ کی ہے لیکن بیانیاں کس کا جیتا ہے؟ بیانیاں جیتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا جنرل آرسی فرفور کے جانے کے بعد میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کو کوئی ایسا جنرل ملا ہی نہیں جو فیف جنریشن وارفیر کا ایک نیا دھنتا شروع کر سکے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیاں کی کامجابی کا ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے آٹھ فربری کو جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور اس چیز پر یقین رکھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی ہی وہ باہد سیاسی جماعت ہے اور عمران خان ہی وہ باہد سیاسی رہنما ہے جو ہمیں اس وہمبر سے نکال لے گا لوگ نکلے گھروں سے اور لوگوں نے اتنے ووڈ دیئے اتنے ووڈ دیئے کہ دھاندھی کرنا قریب قریب نمکن ہو گیا یہی وجہ ہے کہ جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو جب وہ بغاوت پر اتر آتی تھی جس طرح ایم کیوں ہے جس طرح پیپلز پارٹی جس طرح نون لی ان کو اگریہ الیکشنز میں مٹھا دیا جاتا تھا لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش نکام ایک اس میں بڑا کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ کا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ نہ صرف جننے میں فخر محسوس کیا بلکہ اس بیانیے کو آج آگے لے کر چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس پریشر گلک وکلہ پر ہار ڈالنے سے ڈرتے ہیں امنان خان صاحب نے یہ بات بہت شروع میں ہی سمجھ لی تھی اور اپنے قریب قریب ایسے وکلہ رکھنے میں انہوں نے سہولت محسوس کی اور جیسے جیسے وہ اس چیز کو سمجھتے گئے کہ سیاسی آدمیوں سے زیادہ وکیل میرا کیس بہتر لڑ سکتے ہیں عوام میں میڈیا پہ تو وہ اس چیز کو آگے لے کر چلتے گئے یہ اور بات ہے کہ اسی طرح کے ایک وکیل شیرفت المربط صاحب کے ساتھ ان کو سمجین اختلافات پیدا ہوگی اس کی وجہ ہے میڈیا کی لائم لائک لیکن وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں تو نو مہی کا جو بیانیاں بنایا گیا تھا نو مہی کو بیسیکل ہوا کیا تھا اگر آسان الفاظ میں بیان کریں تو نو مہی کو احتجاج کا ایک پلان تھا اور اس احتجاج کو آگے لے کر چلنے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار بھی شامل تھے اور نہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا فوج بلکہ جوڈیشری کے بھی بہت سارے کردار اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے ان میں سے کچھ کردار بہت ہیں جنہوں نے ایک ہی دن بعد اس گرفتاری کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا تھا بلکہ گاڑی میں بٹھا کر ارام سے عمران خان صاحب کو بلوائیا تھا اور اس کے بعد رہا کرنے کا بھی حکم دیا تھا تو یہ سب کردار آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک پلان تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک اوور کیا تھا لیکن وہ یہ بات بھول کے تھے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت منظم طریقے سے کام کرتی اب ظاہر ہے کہ یہ اطلاعات دوسری پارٹی کی طرف بھی گئی اور وہاں اس چیز کا مقابلہ اس طرح کرنے کا پلان بنایا گیا کہ پلان کو چلنے دیا جائے اور اس کو پوری درہا ڈیفیوز نہ کیا جائے اس چکر میں فوج کی کچھ جگہیں تباہ ہوئی کچھ لوگ مرمکے تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا اگر کچھ لوگ جو شہدائے ان کو تو کبھی پی ٹی آئی نے اون ان کو تو پی ٹی آئی نے کبھی اون ہی نہیں کیا بلکہ بلکہ وہ لوگ آگر بھی جلوں میں اور بے شمار ملیٹری کے قبضے میں وہ اب بھی موجود ہیں اور ٹرائلز اپنے بھکت رہے ہیں لیکن کوئی ان کی شنوائی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کو جو سہولیات میں یسر ہیں وکیلوں کا ساتھ ان کو میں یسر ہے انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن عام شخص جو اس دن ایک سیاسی سوچ ایک انقلاب کی خواہش لے کر گھر سنیتا تھا اس نوجوان کے سارے خواب چکنا شروع ہو گیا نہ صرف روزگار نہ صرف نام ہر چیز بلکہ انقلاب کا وہ شاید کبھی زندگی میں نام بھی نہ تو بے گناہ بے نام سپاہی اس طرح کی جنگوں میں استعمال ہو جائے لیکن جو عام شخص ہے وہ آج بھی یہ سوچتا ہے اور فوج کے بیانی ہے کہ یہ ناکامی ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے عام شخص آج بھی یہ بلیف کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی شخص لڑ گیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے تو عمران خان کا نام پاکستان کی آنے والی سیاست میں اگلے پندرہ سے بیس سال کہیں جا رہے ہیں جب بھٹو آج سے بیس پچیس سال پہلے اس کو پھانسی لگا دی گئی اور بھٹو کا نام آج بھی گونج رہے سیاست میں تو یقین رکھیں کہ عمران خان کا نام بھی واقعی رہے گا اچھی یاد یا بری یاد یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے رہے گا لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عام عوام یہ تو ایک بہت ہی زیادہ آپ کہلیں کہ لیٹریسی ریٹ کم ہے پاکستان کا جو دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک ہیں پڑے لکھے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں آپ امریکہ کی مثال لیں اسرائیل کی مثال لیں یا ترکی کی بھی لیں تو وہاں بھی پاپولیزم ہی کام جاؤں پاپولیزم یہ کور مثال مودی صاحب الیکشن جیت میں جا رہے ہیں راہل گاندی نے ایک اگریسیف کیمپین کی ساتھ اپوزیشن کے بہت بہت سارے لوگ بھی ملائے گرینڈ الائنس بنائے سب کچھ کیا بھارت جوڑو یادرہ اور یہ سارا کچھ لیکن مودی کا پاپولیزم آج بھی بھارتی نوجوان کے سر چڑھ کر بھول رہا شائری انڈیا آف مودی حالانکہ انڈیا میں غربت کس قدر زیادہ ہے وہ سٹیٹس بھی تابع رہے ہیں لیکن برحال یہ صورتحال اس وقت ہے اور پاکستان تحریک انصاف فیلحال میڈیا اپنی میڈیا سپریٹیجی کی بدولت اپنے بھوکلا کے ساتھ ہونے کی بدولت فیلحال کامی رہا چاہتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیانیاں ناکام شیر افصل مربت شیر افصل مربت جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور بہت پاپولیسٹ لیڈر ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو رعوف حسن اور عمر جنوب جیسے چلے ہوئے کارکستوں نے پارٹی سے نکلوانے کی کوشش کی پارٹی کے کئی گروپوں سے ان کو نکال دیا گیا کور کمیٹی سے ان کو نکال دیا گیا لیکن یہ بات آج آپ سمجھ لیں اور جان لیں کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی لیڈ کرے گا عمران خان کے بعد تو وہ شیر افصل مربت علیمہ خان گشرا بیگم حسان نیازی اس طرح کے بے شمار نیازی خاندان کے سپوت ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئے لیکن لوگ نہیں مانے اور عوام کا لیڈر آپ زبردستی کسی کو نہیں مرانس پی ٹی آئی میں اس وقت سیکنڈ ٹی آئی جتنی بھی لیڈرشپ ہے لوگ شیر افصل مربت کے علاوہ کسی کو بھی عمران خان کا متبازے نہیں دیکھتے آپ چاہے کچھ بھی کہتے رہے ہیں آپ کہتے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے عادل راجہ جیسے اس کے اوپر کچھ بھی بھونکتے رہے لیکن اس سے شیر افصل مربت کے سٹیچر پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بہادر شخص ہے اور کبھی بھی اپنے نظری ہے اور اپنی سوچ سے پیچھے نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وکیل ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا آخر کار واپس شیر افصل مربت کے پاس ہی آنا پڑے گا کیونکہ شیر افصل مربت کو آگے بڑھنے کے لیے پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ابھی شیر افصل مربت کی کافی ضرورت پڑھنے والی ہیں اللہ حافظ